مفتح العربی حصہ دوم کچھ کرنا نہیں ہے بس خالی جگہوں میں مناسب الفاظ رکھ کر خالی جگہوں کو پور کرنا ہے خالی جگہ میں کیا رکھنا ہے بس ہم سے جو یہ والا سبق تھا اس سبق میں خاص طور سے دھیان دیا گیا تھا جمع مذکر غائب اور جمع مؤنس غائب کے بارے میں اسی پر ہمیں دھیان دینا ہے کہ یہاں پر جمع مذکر غائب کا رکنا مناسب ہے یا جمع مؤنس غائب کا رکنا مناسب ہے ہاں دو مثالیں ایسی ہیں جس میں تسنیہ ہے اس تسنیہ میں بھی وہی مذکر اور مؤنس کا فرق ہے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہاں پر یہ مذکر کے لیے استعمال کونسا تسنیہ کا لفظ ہوگا اور کونسا مؤنس کے لیے استعمال ہوگا بہت آسان سا ہے اور ترجمہ کرنے کو کہا گیا ہے تو انشاءاللہ ترجمہ بھی کر لیں گے بہت آسانی کے ساتھ انشاءاللہ یہ سبق ہمارا مکمل ہو جائے گا آج کا آئیے ہم اس سبق کو دیکھتے ہیں خالی جگہ میں پر کرنے کے لیے ہے قرآو اور قرآنہ تو ہم دیکھ رہے ہیں آئیشہ نبیلہ اور سعاد یہ ساری کے ساری لڑکیاں ہیں مؤنس ہیں اس لیے اس کے مناسب قرآو نہیں ہے بلکہ قرآنا ہے اس لیے کہ قرآو یہ جمع مذکر غائب کے لیے آتا ہے جبکہ ہمیں ضرورت ہے جمع مؤنس غائب کی تو پورا جملہ ہم یوں بنائیں گے عائشہ تو ونبیلہ تو وسعاد قرآنہ درس الجدید عائشہ نبیلہ اور سعاد نے نیا سبق پڑھا الفلاحات خالی جگہ ہے خالی جگہ میں پر کرنے کے لیے تبخنا اور تبخو ہے تو ہم یہ جان رہے ہیں کہ فلاحتن مؤنس ہے اس کی جمع فلاحات ہے تو اب اس کے مناسب تبخنا ہی ہے اس لیے کہ وہ جمع مؤنس کے لیے استعمال کر آتا ہے تبخو جمع مذکر کے لیے ہوتا ہے اس لیے ہم تبخنا کو استعمال کرتے ہوئے جملہ بنائیں گے الفلاحات تبخنا کسان عورتوں نے کھانا بنایا کھانا پکایا خالی جگہ میں پر کرنے کے لیے قطفنا اور قطفو ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں اطفال جو ہے یہ مذکر کی جمع ہے اس لیے اس کے مناسب قطفو ہے قطفنا نہیں ہے تو پورا جملہ ابیو بنائے گا الاطفال قطفو الزہرہ بچوں نے پھول توڑا التلامیز خالی جگہ الدرسہ خالی جگہ میں پر کرنے کے لیے بدعنا اور بدعو یہ دو لفظ ہیں شروع کرنا تو تلامیز یہ تلمیزن کی جمع ہے یعنی مذکر کی جمع ہے یہ تو اس کے مناسب بدعو ہے بدعنا نہیں ہے اس لیے مکمل جملہ بنے گا التلامیز بدعو الدرسہ طلبہ نے سبق شروع کیا خالد وراشد وسعید خالی جگہ فی المبارات خالی جگہ میں پر کرنے کے لیے نجحنا اور نجحو ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں خالد راشد اور سعید یہ جمع ہیں اور جمع میں مذکر ہیں اس لیے اس کے مناسب نجحو ہے نجحنا نہیں ہے تو پورا جملہ ابھی یوں بنائیں گے خالد وراشد وسعید نجحو فی المبارات خالد راشد اور سعید میچ جیت گئے میچ میں کامیاب ہوئے اسی کو بولتے ہیں میچ جیتنا اس لیے ہم نے ترجمہ کیا ہے میچ جیت گئے ہم خالی جگہ الکتاب خالی جگہ میں پر کرنے کے لیے فہمو اور فہمنا تو ہم یہ جان چکے ہیں بہت پہلے کہ ہم جو ہے یہ جمع مذکر غائب کے لیے آتا ہے تو اس لیے اب اس کے لیے ہم استعمال کریں گے ساتھ میں خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے فہمو فہمنا کو چھوڑ دیں گے پورا جملہ بنائیں گے ہم فہمو کتاب انہوں نے یعنی لڑکوں نے سبق سمجھا ہنہ خالی جگہ الہ دہلی خالی جگہ میں پر کرنے کے لیے ذہبو اور ذہبنا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہنہ جو ہے یہ ذہبنا سے مل کھاتا ہے اس لیے کہ ہنہ یہ جمع مؤنس غائب ہے اور ذہبنا بھی جمع مؤنس غائب ہے اور تقریباً شکل بھی دونوں کی ایک سی دکھ رہی ہے ہنہ ذہبنا ایک سی تو نہیں ہے لیکن ذہبو کے مقابلے میں مناسبت زیادہ ہے ہنہ اور ذہبنا میں تو پورا جملہ بنائے گا ہنہ ذہبنا الہ دہلی وہ عورتیں دہلی گئیں راشدتو وزہدتو خالی جگہ علا تذکراتی مومبائی خالی جگہ میں پر کرنے کے لیے حسلہ اور حسلہ تا ہے تو یہاں پر راشدہ اور زہدہ یہ دو ہوئی دو عورتیں ہوئی تو اس کے مناسب حسلہ اور حسلہ تا میں سے حسلہ ہے نہیں بلکہ حسلتا ہے اس لئے کہ یہ تصنیہ مؤنس کے لئے حسلتا استعمال ہوتا ہے تو پورا جملہ بنے گا راشدتو وزہیبتو حسلتا علا تذکراتی مومبائی راشدہ اور زہدہ نے مومبائی کا ٹکٹ لیا خالی جگہ میں پر کرنے کے لیے لعیبتا اور لعیبا یہ دو لفظ ہیں ہم دیکھ رہے ہیں خالد اور عامر یہ تصنیہ مذکر ہے اس لئے اب اس کے لئے استعمال جو ہے وہ مناسب لعیبا ہے لعیبتا نہیں ہے تو پورا جملہ بنے گا خالد و عامر لعبا بکرات القدم خالد اور عامر فٹبال کھیلے سعاد و سلمہ و سعدہ خالی جگہ الحدیث الشریف خالی جگہ میں پر کرنے کے لیے سمعو اور سمعنا تو سعاد سلمہ اور سعدہ یہ ساری کی ساری مؤنس ہیں جمع ہیں دو سے زائد ہیں اس لئے اس کے مناسب سمعنا ہے سمعو نہیں ہے تو پورا جملہ ہم یوں بنائیں گے سعاد و سلمہ و سعدہ سمعنا الحدیث الشریف سعاد سلمہ اور سعدہ نے حدیث شریف سنا تو الحمدللہ یہ بہت آسانی سے خالی جگہ پور ہو گئی بس ہمیں یہ سمجھنا تھا کہ فعلو کا جو وزن آتا ہے فعلو کا وزن جمع مذکر غائب کے لیے آتا ہے اور فعلنا کا وزن یہ جمع مؤنس غائب کے لیے آتا ہے آپ پھر سے چاہیں تو ہدایت کھول کر دیکھ سکتے ہیں الدرس سالس آشر کے پہلے صفحے میں جو ہدایت دی گئی ہے اسے ہم یاد رکھیں تو بہت آسانی سے ہم استمرین کو مکمل کر لیں گے اس سبق سے متعلق تفصیلات تصویری شکل میں موجود ہے جیملعلوم.org پر اور مفتح العربی حصہ دوم بھی آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور حصہ اول بھی وہاں پر موجود ہے پی ڈی ایف کی شکل میں اجازت دے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ